موسیقی موسیقی ذمہ دار کون کے پاس کا پیداواری حدف خطرات سے دو چھا جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں ایک پاس کی پیداوار میں نمائیں کمی جننگ فیکٹریوں میں گزشتہ سیزن سے بیس لاکم گاٹھے لائے گئیں پاکستان کارڈان جنرلز ایسوسییشن کے آتھالو شمار چاری موسیقی مویشی مارکٹ کمپنی ملتان کا ہوگا کایاں صوبائی ڈیویلمنٹ ورکنگ پارٹی کے جلاس میں بڑا فیصلہ پنجاب حکومت نے ابتدائی طور پر 97 کروڑ 61 لاکھ کی حتمی منظوری دے دی کمپنی خرید و فروخت پر ٹیکسی مد میں ریبینیو بھی چما کرے گی سل میں سجے گاف راٹے بھرتی گاڑیوں کا میلا جنوبی پنجاب کے بڑے ایویٹس کی تیاریاں تین روزتھر جیف ریلی 16 نومبر کو منعقد کروانے کا فیصلہ ریلی کے لیے مزد فرگڑھ اور لائیا کی حدود میں 94 کلومیٹر کا ٹریک تایا بہاولپورڈ ڈویین میں ترکیاتی کاموں کی داگ بیل 1049 ملین سے سی بری سمیت دیگر 691 منصوبوں پر کانچاری کمیشر بہاولپورڈ نیر اقبال کا منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کا حکم مانریٹنگ ٹیموں کو شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت منصوبوں کا بدر تنخواہوں کی نصر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے مالی مسائل شدت اختیار کر گئے بہاولپورڈ تحال تنخواہوں کی مد میں ملنے والی گرانڈ سے محروم ترکیاتی بدر تنخواہوں کی دائیگی میں استعمال ہونے لگا منصوبوں کو بریک لگنے کا خدشہ ڈریکٹر جنرل نے منسٹری کو آگاہ کر دیا مسیحاؤں کی ہڑتال نے مریضوں کو کر دیا بے ہار جنوبی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں نجھکاری کے خلاف ڈاکٹرز کا آج بھی احتجاج در جنو مریضوں کی آپریشن ملتوی مرض کی تشکیص کے لیے آنے والے بھی درودر لوہہکین پریشان جنوبی پنجاب میں ڈنگی مچھر کے حملے نیسٹر اسپتال ملتان میں ڈنگ کے شبے میں نو نائے مریض داخل ایک مریض میں ڈنگی وائرس کی تصدیق آئیسولیشن بارڈ میں ستنہ مریض زیر علاج بھاول وکٹوریا اسپتال میں مزید نو مریضوں میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ڈی ایچ کیو بہاڑی میں بھی ڈنگی کے چار مریض لائے ڈنگی فری لوترہ کے لیے ڈیپیڈی کمیشر ابنان قریشی انیکشن ناکست انتظامات سارن چارج افسران کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا حکم سرولیس مہم کو چیک کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانے کی ہدایت ادھر انزاد پولی اور ڈنگی مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈیپیڈی کمیشر میاوالی ناصر محمود بشیر کی سرکاری افسران کو بارننگ انزاد پولی اور ڈنگی مہم کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ پھیجوانے کی ہدایت پروینشل ہائیوے لوترہ آفیس چک سو ایم میں بارش کا پانی جمع ڈرموں میں ڈنگی لاروے نے ڈیرے ڈھال لیے ایس ڈیو کو شاک آز نوٹس چوبیس کھنٹوں میں جمع ادھر ڈیرہ گازی خان میں انزاد ڈنگی مہم تاکست انتظامات پر آٹھ تائر شاپس مالکان اور کباریوں کے خلاف ایف آئی آر کے لئے استغاثہ جمع عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ آدمی ہم بھی تے کام کے محبت کا جانسہ دے کر لوٹنے والا قواتین کا گروح بے نکاب حاصل پر کے نواز نوجوان کو چڑیا گھر مواقعات کے لئے بلوایا خود ہی پولس کا اچھا پاڈلوا دیا سادہ کپڑوں میں ملبوس سانہ سیول آئن کونسٹیبل عبدالگفار نے نوجوان کو ہدکڑیاں پہنا ہوئی نوجوان سے موبائل اور نگڈی چین کر کاتون کے حوالے روحی نے بلیک میلنگ کو بے نکاب کر دیا ذاتی رنجش پر دوست دوست کا دشمن من کیا دیرہ غازی خان بستی کوروں میں افسوس ناکبا کیا دوست نے اسلحے کے زور پر دو دوستوں کو برحنا کر دیا ناظر بان فاس کا استعمال کر کے ویڈیو بھی بناتے رہے جی سی یونیورسٹی توہین ادالت کیس ڈیپیڈی کمیسٹر ملتان عامر کھڑک عدالت میں پیش ڈی سی ملتان نے عدالتی حکامات پر ریپورٹ جمع ہونے پر عدالت نے کیس داخلے دفتر کر دیا نیرہ غازی خان میراکی گاہ چیک پوس پر سمگلنگ شدہ شکوروں کا معاملہ عدالت نے شکوروں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا سپیشل جوڈیشن میجسٹریٹ گل حسن نے اپنے نگرانی میں دو سو نباسی شکوروں کو آزاد کروایا بلی کے ساتھ اٹھکے لیاں مہنگی پڑ گئیں شیر پرسن پی اے چے بہامل پور شہلہ احسان کو اپنی ہی پالت بلی نے زخمی کر دیا شہلہ احسان علاج کے لیے وکٹوریا اسپتال جا پہنچی بہاول پور کا مثالی لاری اڈڈا کب بنے گاں کارپوریشن اور پنجاب میسٹریٹ آتھارٹی کے اپنے مفادات لاری اڈڈے کی دس کروڑ گرانت تحال استعمال نہ کی جا سکی میسٹریٹ آتھارٹی کو اڈڈے کی تعمیر کا محدود این او سی چھارے آوارہ کتوں کی تلفی کے دھاوے ہوا ہو گئے سیول اسپتال بہاول پور میں کتوں کی آوارہ گردی شعبہ اطفال میں کتے کی آمد کیا ہوئی انتظامی امون تک بھی ہی رہ گئی وارڈ بوائے اور گارز نے کتے کو وارڈ سے باہر نکالا سیدھے جزدہ پانی کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے رحیم یارکان محلہ فریدیور اسلام لگر کے مکینوں کا احتجاج ٹرائب جلا کر ائرپورٹ روڈ بلوگ کر دیا میوسٹفل کمیٹی کے کلاپ نارے بازی شہبہ سے مخلول سیدھے نظام کو بحال کرنے کا مطابق میلسیر موزا گجر میں مقامی باعثر زمیندار کی جارہ داری چھوٹے کاشکاروں کے کھیتوں کا پانی بند کر دیا درجنوں کاشکاروں کی فصلیں سوکنے لگیں اپنی ٹربائن لگوانے پر باعثر زمیندار شیخوا کاشکاروں کا باعثر زمیندار محمد بکس کے خلاف احتجاج کارروائی کا مطابق جنوبی پنزاب کے وقلہ کے لیے خوشکبری ملتان میں ہائی کورٹ کے ججز نے پنجاب بار کاؤنسل کے سب آفیس کا اقتطاق کر دیا افتتاحی تقریب میں چیئرمین ایگزیکٹر کومیٹی پنجاب بار کاؤنسل افتخار ابراہیم صدق ٹیکس بار ملک عبدالسطار سمیت ممبرانے پنجاب بار کاؤنسل اور وقلہ کی شرک کر لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تقریبیں حلس ورداری بہاول پور سے تعلق رکھنے والے جسٹریس صادق محمود نے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹریس آئی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے حلف لیا شہر اولیہ میں ترقی کا دور شروع چیف ویب آمیر ڈوکر اور پارلیمان سیکرٹین دیم پریشی کی عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کی یقین دہان ہے کمیشن ملتان ابتقار علی صحو کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ سکول، ارازی سینٹر، اسپتال اور پارکس کا دورہ کیا شہنیوں سے مسائل بارے دریافت کیا زودہ ڈینگی مہین بارے لیکچر دیا مریضوں سے سہولیات بارے بھی دریافت کیا پارکس میں جوگنگ ٹریک بنانے اور سفائی کی حالت بہتر کرنے کا حکم کرپر مافیا سے آڑے ہاتھوں نے پٹنے کی ہدایت ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے لیے ڈیپیڈی کمیشنر رہیم جارکان کا آسان اقدام لیاقتپور، کانپور اور صادقہ بار ٹی ایچ کیوز میں ہیپٹائٹس فریق ایمپ لگانے کا فیصلہ اکیس سا پچیس اکتوبر پری ٹیسٹ اور ویکسینیشن کی چوائے کی راجنپور میں وزیر آزم احساس پروگرام کی تقریب خواتین کو بلاسود کر جائے دیئے گا ڈیپیڈی کمیشنر نیک ماتین میں چیک سکیس کیے شہل میں شہدائی کربلا پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کمیشنر نیر اکبال نے سیکیورٹی سمیت دگر انتظامات کا جائزہ لیا ڈوین پر کے ڈی سیز اور ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک شرکت ملتان اور پھکر کا بھی سیکیورٹی پلین چھاری بہاوز پور میں ٹرانسفر ہونے والے ڈی پیو امیر تمور کے اعزاد میں اشائیہ کمیشنر نیر اکبال آرکیو عمران محمود ڈی پیو سر فراز بیرکس میت اہم شخصیات کی شرکت ڈی پیو کانیوال عمر صحیب ملک کا تباہ دلہ کر دیا گیا عمر صحیب ملک ایس ایس ای آپریشن اسلام آباد تھائیونا اوڈرانا کمال رسول ناتر ڈی ایس پی صدر سرکل رہیم گارخان تھائیونا محمود نسیم کالیج چانڈیو ڈیپیڈی منیجنگ ڈیریکٹر باسا ملتان تھائیونا گورنر پنجاب کی مندولی کے بعد مراسلہ جاری ڈی ایچ کیو رودنگا ایم ایس تبدی ڈاکٹر وسیم اکبال ایم ایس تھائیونا اتھر ریاض قران قائم مقام سی ایو ایڈوکیشن ملتان تھائیونا بسلسلہ چہلہ میں امام حسین بہاولپور امام بارگاہ کمر بنو حاشن شبیح زلزنہ اور تازیہ کا جلوس عزدارہ نے حسین کا شہد آئی کر بلاک و پرسا جلوس مکررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پسے دوسرا اول پاکستان یک جہتی کشمیر فوٹبال ٹھوڈا میں فائنل میں کیلیکٹرک راچر فیصل آباد کی ٹیم میں مقابلہ کیلیکٹرک دو گول سے فاتح قرار معاون خصوصی وزیر علا پنجاب رفاقت گیلانی اور ڈیپڈے کمیشٹر کی خصوصی شرکت اور ملتان آرس کانسل میں شام غزل کا احتمال شہر کے نام اور کلوکاروں نے اپنی آواز کا چاہت ہو جگایا تو چورکہ بھی داد یہ بغیر نہ رہ سکے